اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے او میرے من نیت تمہیں آؤ من کی بات سنائے اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے سانس میں تمہیں بسالے سانس میں تمہیں بسالے مہاں میں نکالے اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے رہی صدا ہم تمہیں دیکھتے من کی دور کو باندھ کے تم سے پل کو چلے تمہارے بابا پربو پال نامے ہے پلتے پربو پال نامے ہے پلتے ناچے گائیں جو میں مل کر خوشیوں سے آب پاش سجالے اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے موسیقی 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 بسالے اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے اب تو بابا من کہتا ہے سانس سانس میں تمہیں بسالے ہم سانس میں تمہیں بسالے اب تو بابا تو بطاق ہم اوام شہنٹی سبھی پیار سے بولیں گے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی بابا یاد ہے سبھی کو ہاتھ اٹھائیے آج کے اس دیوست پر ہم سبھی جیسے کہتے ہیں کہ جیون میں بججائے شما تو جل سکتی ہے توفان سے کشتی بھی نکل سکتی ہے مایوس نہ ہو ارادے نہ بدل تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے آج ایسا وقت آیا ہے جو ہم اپنے جیون میں خوشنما جیون کیسے بنائیں کیونکہ ہر ایک آج جیون میں خوش نہ چاہتا ہے دکھ کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کسی کو دکھ آسو اچھے لگتے ہیں نہیں اچھے لگتے ہیں تو آج ہمارے پرنہ سروت بھائی بہنیں ہمارے بیچ میں مدوبن کی خوشبو کو لے کر ماؤنٹ آبو راجستان جو پرجابت ماں کمار ایشوری بشو بدیالے کا مکھیلے ہے ایک ایسا ترت ستھان کہتے ہیں سارے تیرت بار بار آبو تیرت ایک بار ایسے تیرت سے ہمارے پرنہ شو تائیں ہیں تو کہتے ہیں دھند چھائی اجالہ امر چاہیے آج تھوڑی دھند ہے ہے نا دھند چھائی اجالہ امر چاہیے ہے بھرمیت آج پیڑھی ڈگر چاہیے ملک میں ہے تباہی گواہی نہیں آپ جیسے جنوں کی آپ جیسے جنوں کی نظر چاہیے تو آج آج یہ کانپو شہر میں آپ کے جو نظر پڑی ہے اسے ابھی ہمارے روحید بھائی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں سبھی ان کے ویاکھانوں کو ان کے انبھاو کو دو دن سے سن رہے ہیں کچھ نئے بھائی بھینے ہمارے بیچ میں آج بستیت ہوں گے تو آپ سبھی ان کے پچھلوں کو سنیں گے ساتھ کریں گے اور پورا کارکم ابھی بھائی ساپ کا آدھنے گیت بھین جی کا چلے گا تو ابھی ہم ان کے امرد وچنوں کو سنیں گے اور سن کر کے دیکھیں یہ بھی سننا بھی ایک تپسیہ ہے اور سب سے بڑی بات کہتے ہیں جیون جینے کے لیے بھرکوٹی کے مدھ میں آتمک ستارہ چاہیے ایسے ہی اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے بار بار آپ کے تالیوں کا سہارا چاہیے آپ اپنی خوشی کا ازہار ایک ہاتھ کی تالی سے کبھی دونوں ہاتھ کی تالی سے کرتے رہیں گے یہی آپ کا سہیوگ ہوگا اور مون میں رہ کر سکاش وائبریشن کے دوارہ اس رہیں گے اسی شبکام ناؤں کے ساتھ ابھی ہم سنیں گے روحید بھائی چی کو اوم شانتی اوم شانتی سبھی پیار سی بولیں گے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی آج آج کا دن ہم سبھی کے لیے بہت گرو اور ہرش کا دین ہے آپ سب جو کانپور اور کانپور کے آس پاس کے بھائی بہنے جو بھی اس سب میں بیٹھے ہیں سبھی بھائی بہنوں کا ہمارے ویدیالے کی اور سے مدون کی اور سے سبھی دادیوں کی طرف سے اور ہم سب کے اتی پری پرانیش ورش بابا برمہ بابا کے طرف سے بھی آپ سبھی کا بہت بہت دل سے سواغت ہے سواغت ہے سواغت کیونکہ اس صبح میں آج کچھ او بچے بیٹھے ہیں بھائی بہنے بیٹھے ہیں جو اس ودیالہ سے پرچیت ہمارے پڑوشیوں کو بھی ملے ہمارے رشتے سگے سمبندیوں کو بھی ملے اور دکھ کا مول ایک کارن ہے سویم کی پہچان نہ ہونا یہاں اس ویدیالے میں سب سے پہلا یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں ابھی تک ہم اپنے آپ کو سریل سمجھتے تھے دے سمجھتے تھے لیکن جس دن یہاں پر آتے ہیں اسی دن پتا چلتا ہے کہ ہم دے سے نیاری ایک چیتنے جیوتی بندو آتما ہے اور اس کا بھی ستار سے گھان سمجھنے کے لیے ہم سب کو روز ستسنگ کی عوشتہ ہوتی ہے سری رام چریت مانس میں گو سامی تلسیدار جی نے ایک پنگتی لکھا ہے بینو ستسنگ بیویک نہ ہوئی جب تک ہم اچھے سنگ میں نہیں جائیں گے تب تک ہمارا ادھار نہیں ہو سکتا ہم جس سنگ میں رہتے ہیں جن لوگوں کے سنگ میں رہتے ہیں اس کا پرباہ ہمارے جیون پر نیرنتر پڑتا ہے ایک چھوٹا سا دریشتان سناتا ہوں آپ سب کو ایک جگہ راجہ اپنے پورا پراجاؤں کی ساتھ رہتے تھے اور بہت سندر ان کا پورا سامراجیا چلتا تھا راجہ بھی بہت خوش رہتے تھے ان کے پراجہ بھی بہت خوش رہتے تھے ایک سمیں ایسا آیا کہ بہت جور سے تفان آیا تفان آیا تو بہت سارے مکان گیر گئے اور ایک مکان میں دو توتہ رہتے تھے دونوں بھائی وہ دونوں توتہ بھی الگ الگ بکھر گئے جب تفان سانت ہوا تو بہت دن بعد راجہ اپنے نگر کے بھرمن کے لئے نکلے راجہ نے سوچا کہ چلو آج میں اپنے نگر کو دیکھتے جاتا ہوں کہ بہت جور کا تفان آیا تھا اس کا پروحاو کتنا پڑا ہے تو وہ جو دو توتہ تھے دونوں بھائی ایک توتہ چلا گیا ایک مہاتمہ کے آشرم میں اور وہ مہاتمہ نے اس کا لالان پالن کیا اس کو پالا پوسا اس کو بڑا کیا اس کو بہت کچھ سکھایا اور دوسرا توتہ چلا گیا چوروں کی بستی میں اب راجہ گھومتے 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 سب سے پہلے چلا گیا چوروں کی بستی میں تو وہاں وہ جو توتہ تھا وہ جور جور سے بولنے لگا کہ پکڑو اسے لوٹو اسے اس کے سمال کو سب چھینو تو راجہ نے سوچا رہے یہ توتہ کیا بول بول رہا ہے وہ سمجھ میں آ گیا اس کو کی میں گلت جگہ پر آ گیا وہاں سے راجہ نکلا اپنے گھوڑے پر پھر آگے گیا ہاں کی دور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا آشرم تھا کھٹیا مہاتما لوگ رہتے تھے مہاتما لوگ وہاں سے جا چکے تھے کئی بار تو وہ توتہ تھے وہاں پر اور جیسے وہ راجہ اپنے گھوڑے سے اتر کر کے اس آشرم پر گئے تو وہ توتہ بولنے لگا آؤ راجن بیٹھے راجن پانی پیجئے جل کرن کیجئے آپ کا سواغت ہے دونوں توتہ دونوں بھائی ایک کیا کہنے لگا لوٹو اس کو پکڑو اس کو اس کے سمان کو چھینو اور دوسرا توتہ کیا کہنے لگا کارن کیا تھا کارن کیا تھا سنگ کی کارن ایک چوروں کے سنگ میں رہ کر کے ویسی بھاسا سکھ گیا اور ایک مہاتماوں کے سنگ میں رہ کر کے دوسری بھاسا سکھ گیا ہمارے ہاں ویدیالے میں روچ صبح صبح بھگوان کے سیو بابا کے مہاواقع سنائے جاتے ہیں اور اس مہاواقع کو شرون کرنے کے بعد ہمارے جیون میں بدلہ ہوا آتا ہے ہمارے سنکلپ میں بدلہ ہوا آتا ہے ہمارے ویچاروں میں بدلہ ہوا آتا ہے اور اس کا ایک مکھے کارن ہے روچ کا ستسنگ لیکن آج یہ بڑی بھی ڈمنا کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منشعے کے پاس ستسنگ کے لئے ستسنگ کے لئے ٹائم نہیں ہے ایک بار گیانسوروں میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا ہماری آدھرنی گلجار دادی جی اس پروگرام میں بیٹھی تھی تو دادی جی نے کہا کہ آپ سب کو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمارے ویدیالے میں جانا چاہیے باہر والے نالبی کلو بیٹھی تھی تو ایک بہت بڑا بیپاری کھڑے ہو کر کے کہتا ہے دادی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا بیجی رہتے ہیں اتنا بیجی رہتے ہیں صبح سے لے کر سام تک کہ ہمارے پاس ایک گھنٹہ نکالنے کے لئے ٹائم نہیں ہے تو دادی جی نے کہا چلو دس نٹ کے لئے جائے کرو تو اس نے جواب دیا دادی جی دس نٹ تو چھوڑو ہمارے پاس مرنے کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے پھر دادی جی نے بہت سندر بات بتایا بولے پانی پیتے ہو بولے ہاں دادی پانی تو پیتے ہیں چائے پیتے ہو بولے ہاں دادی چائے تو پیتے ہیں بھوزن کرتے ہو بولے ہاں بھوزن تو کرتے ہیں اس کے لئے کیسے ٹائم نکال لیتے ہو تو سچمچھ ہم سب کو جیسے اور چیزوں کے لئے سمائے نکالتے ہیں ایسے ہی اچھے کارے کے لئے اچھی جگہ جانے کے لئے بھی سمائے نکالنا پڑا مابشک ہے اگر اس کے لئے سمائے نہیں ہے تو ہمارا جو جیون میں جو سکھ شانتی چاہیے وہ نہیں مل پائے گی میں کبھی کبھی یہ خسی کی بار سنائے کرتا ہوں آج لوگ بھکتی بھی بہت تمہ پردانتا سے کرنے لگ گئے پہلے لوگ بہت سردہ پورو بھا بھاونا پورو بھا مندیر میں جاتے تھے اپواس رکھتے تھے پوزا پاٹ کرتے تھے لیکن آپ آج آپ دیکھتے ہیں نا جان کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے بھکتی کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے ایک بار حنمان جی روٹ کر کے چلے گئے رام جی کے پاس اور سری رام جی کے پاس جا کر کے حنمان جی بہت موہ پھلا کر کے بیٹھ گئے رام جی سمجھ گئے کہ حنمان جی ناراج ہو کے آ گئے ہیں کلیوک سے تو سری رام نے پوچھا کیا بات ہے حنمان ناراج کیوں بولا پربو اب میں دنیا میں نہیں جاؤں گا کلیوکی دنیا میں نہیں جاؤں گا بولے کیا بات ہے بولے بھگون بتانے لائے بات نہیں ہے تو بولا کس تو بات بتاؤں کیا بات ہے تب اس نے کہا چلو آپ پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہا کہ دیکھو بھگون میری لوگ پہلے پوجہ ایندہ دھیام دیجئے سبھی جو میں بول رہا ہوں اس طرف بھگون 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 ٹھیک تھا بھگون کے اندر جو پورو جنموں کے سنسکار جو اچھے سنسکار تھے ان کے اندر دیوی گونوں کی دھارنا تھی آتما کے اندر جو شرطیاں تھی وہ دیرے 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 کر کے لوب ہوتی جا رہی کم ہوتی جا رہی اور اس کا مکھے کارن ہے اس کا مکھے کارن ہے اچھے سنگ کا آبھاؤ سریشٹ سنگ کا آبھاؤ اس لئے میں اپنے آپ کو دنیا دیتا ہوں آپ سب کو بھی دنیا دیتا ہوں جو اس سنسا سے جڑ چکے جنہیں اپنا ایک سبت مارگ مل گیا اور جس نے آپ کو اس سنسٹھا میں لائیا اس کا بھی دنیا دینا چاہیے پرامپیتہ پرماتما شیو آبا تو ہی ہم کو لانے کے نمیت لیکن آپ سب میں بھی کسی نے کوئی پڑوسی لائیا ہوگا کبھی کسی رشتے دار نے لائے ہوں گے کوئی تو لائے ہوں گے نا ایسے تو نہیں آئے اپنے آپ یا راستے چلتے کوئی سچی ستھان پر لے کر کے آتا ہے اس کا بھی دھنیواد کرنا چاہیے ایک بار ایک راجہ پورے سہر میں او اناؤنسمنٹ کر دیا اس کی ایک ہی بیٹی تھی راج کماری بیٹا نہیں تھا تو وہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی ایسے وقتی سا دی ہو جو بہت یوگ اس نے پورے سہر میں اناؤنسمنٹ کر دیا کہ سارے یوگ آئے اور ایک چھوٹا سر پرتیوکتہ رکھ دیا پرتیوکتہ کیا رکھ دیا ایک چھوٹا سر سویمیگ پول بنا دیا اور سویمیگ پول میں بہت سارے سا بیچھو کے کڑا جہریلا چیزے چھوڑ دیا بہت سارے یوگ آگے ہجارو یوگ کیونکہ سب کو معلوم تھا اگر اس پرتیوکتہ میں ہم جیت گئے تو راجہ کی جو پرپرٹی ہے اس کے ادھیکاری ہم بنے گی لیکن اس میں کودے جو کون سرت یہ تھا ایک طرف سے کود کر دوسرے طرف سے نکل نکل آپ تو بھی جیتا بنے پہلے اس کو ڈھونڈنے تو جو مجھے دھککہ مار کے گرا دیا تھا اس کے امتر تو کبھی کبھی ہمیں اچھے مار کے میں کچھ لوگ دھککے مار کے بھی لائے دیتے ہیں اس کا بھی دھنیوات کرنا چاہئے کیونکہ اس ویدیالہ کے مادیم سے ہمارا جو جیوان ہے اس سرے سٹو مہان بنتا ہماری ویچار اچھے ہو جاتے ہیں ہمارے خانپن اچھے ہو جاتے ہیں گھر دوار کوئی نہیں چھوڑتے گھر میں رہتے ہیں پریوار میں رہتے ہیں سماج میں رہتے ہیں لیکن جیوان کا جو دیش سے ہوں بدل جاتا ایک بار مجھے آدھ 96 میں بھارت کے بھد پورو پردھان منتری آ رہے ہیں لیکن جمین پر سیدھا نہیں چلتے ہیں جمین پر تیڑھا ہی چلتے ہیں اور جمین پر سیدھا چلنے کے لیے ہر آدمی کو برحمہ کماری آسرم میں آنا پڑے دیگا یہ سکھایا جاتا ہے آپ دیکھیں گے روڈ میں جو پیدل چلنے والوں کو دیکھیں گے ٹیڑا ہی چلتے کیونکہ ہم سب کو اب جیوان روپی یاطرہ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ میری یاطرہ کس طرف جا رہی ہے کیسا چل رہا جیسے ابھی دیدی جی نے بتایا کہ آج منشے بہت دکھیں ہیں ابھی دھرے دھرے کر کے دکھ کو نکال دو سب ایسے کر دو ایسے سب آجی بھگا دو سب ایسے کرو ہاتھ اٹھاؤ دونوں دونوں ہاتھ اٹھاؤ ایسے کر دو ایسا سب چل گیا جا دوسرے روز یہ صبح ایک سنکلب کر لو کہ آج مجھے پورا دن خوش رہنا ہے خوش رہنا ہے کیونکہ یہ بیڈمنا ہے آج دنیا میں کہ خوش رہنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں کسی کو بھی دیکھو آپ تو اس کے چہرے میں اداسی نگاسہ حتاسہ دکھ کی باتیں ہے نا اس لئے ہم جس ویڈیالہ میں آتے ہیں اس سنسطہ میں جوڑنے کے بار ہمیں بھی سیس روپ سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ خوش رہنا ہے ہم تو دیکھتے ہیں ماتاؤں کو کتنا مسکراتے رہتے ہیں سب کیا ملا پتہ نہیں بابا مل گیا سب کچھ مل کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ جب سے اومشن تیم گئے تب سے بہت مسکراتے کیا بات دیدی لوگ پتہ نہیں کیا کھلاتے ان لوگ کو لیکن واشتفیتہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سب کے گیا